السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ آج چودہوہ درس یعنی چودہوہ سبق آپ کے سامنے بیش کیا جا رہا ہے قرآن مجید کی ایک آیت تلاوت فرمائی جس میں اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا وَأَقِيمُ الصَّلَا نَمَاز قائم کرو رب العالمین نے اجمالی طور پر نماز قائم کرنے کا حکم دیا ہے لیکن اجمالی طور پر کسی چیز کا حکم دیا جائے تو اس کے تفصیل اور تفصیر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زبانی یا آپ کے عمل کے ذریعے سے ہم پر واضح کی گئی ہے نماز پڑھنے کا حکم دیا لیکن کیسے پڑھا جائے اس کی کیا شرائط ہے کب نماز ہوگی کب نہیں ہوگی تو یہ ساری چیزوں کی وضاحت حدیث مبارکہ کے اندر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمارے سامنے واضح فرما دی کیونکہ نماز ایک ایسے عبادت ہے جو افضل عبادت ہے اور نماز عبادت میں سب سے پہلے سوال نماز کے تعلق سے روز قیامت کیا جائے گا اور یہ نماز جس کی بڑی احمیت ہے اور نماز اللہ کیاں اسی وقت قابل قبول ہوگی جب وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے وقت طریقے کے مطابق ہوگی حدیث مَنَ عَمِلَ عَمَلًا لَيْسَ عَلَيْهِ أَمْرُنَ فَوَرَدْدُن کہ جس نے کوئی ایسا کام کیا ایسا عمل کیا کہ جو ہمارے دین میں سے نہیں ہمارے شریعت میں سے نہیں ہمارے طریقہ کار پر نہیں ہے تو وہ مردود ہے باطل ہے وہ کسی کام کا نہیں ہے تو آج کے درس میں ہمیں جو پڑھنا ہے وہ ہے بابو شروط السلات یعنی نماز کے شروط کا بیان نماز کے کچھ شرائط اس میں بیان کی جائیں گے کہ نماز کس حالت میں ہوگی کس حالت میں نہیں ہوگی شرط کس چیز وہ کہتے ہیں اس کی وضاحت آپ کے سامنے کر دیتے ہیں جو کسی اصل چیز سے خارج ہو شرط کا لغوی مانا ہے اصل چیز سے خارج شدہ چیز یعنی جو اصل ہے اس سے ہٹ کر الگ ہے کچھ اور اسطلاحی طور پر کہ اگر شرط نہیں پائے جائے گی تو مشروط بھی نہیں پائے جائے گا اس کی مثال نماز کے لئے وضو کا بنانا یا کرنا یہ شرط ہے اگر وضو نہیں ہوگا تو نماز نہیں ہوگی یہاں پر وضو شرط ہے اور نماز مشروط ہے یعنی وضو نہیں ہے تو نماز نہیں ہو پائے گی تو نماز کے مکمل کرنے کے لئے نماز کو صحیح طور پر ادا کرنے کے لئے وضو کا کرنا یہ شرط ہے تو شرط اگر نہیں ہوگا تو مشروط مکمل نہیں ہو سکتا یعنی نماز یہ مشروط ہے تو اگر کچھن شرائط جو احادیث سے بتلائے گئے ہیں وہ شرائط اگر نہیں پائے جاتے ہیں تو آپ کی نماز جو مشروط ہے وہ مکمل نہیں ہو پائے گی تو اسی کی وضاحت احادیث کی روشنی میں انشاءاللہ آپ کے سامنے آج کی درس میں کرنے کی کوشش کی جائے گی پہلی پہلی روایت پہلی روایت آج کی درسی ایک سو ساٹھ ایک سو ساٹھ نمازی روایت ہے جو حضرت علی بن طرق رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے وہ کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اِذَا فَسَا أَحْدُكُمْ فِي الصَّلَاةِ فَلْيَنْصَرِفْ وَلْيَتَوَزَّ وَلْيُعِدْ الصَّلَاةِ حضرت علی بن طلق رضی اللہ تعالی عنہ نے جوایت کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اِذَا فَسَا أَحْدُكُمْ فِي الصَّلَاةِ جب تم میں سے کوئی انسان اپنے نماز میں ہوا خارج کر دے فَلْيَنْصَرِفْ اس کی باز کتاب احمد ابودعود ترمیز ایسای اور ابن ماجہ میں اس کو روایت کیا گیا ہے اور ابن احبان نے اس روایت کو صحیح قرار دیا ہے دیکھئے اس روایت کے اندر یہ بتلایا گیا کہ نماز چالو ہے اور درمیان نماز میں ہوا خارج ہوتی ہے تو نماز کے اندر ہوا خارج کرنے سے وضوء ٹوٹ جائے گا تو جب وضوء ٹوٹ جائے گا تو دو بارہ وضوء نماز چھوڑ کے بنانا ہوگا اگر ہم نماز ویسے جاری رکھتے تو نماز مکمل نہیں ہوگی تو پہلی شرط اس سے معلوم ہوئی کہ اگر نماز میں ہوا خارج ہو جائے تو نماز توڑ کر کے وضوء بنایا جائے گا اور دوسری بات اس میں بات معلوم ہوئی کہ نماز توڑنے کے بعد وضوء بنا کر آنے کے بعد جب نماز میں شامل ہوں گے تو نماز کو پھر شرور سے پڑھیں گے لیکن انہیں رکعات جو گزری ہوئی رکعاتوں پر بنا نہیں کریں گے یہ مطلب کہ اگر دو رکعات مکمل ہو چکی ہے اب اگر وضوء توڑ گیا ہے اور بگیر کسی کلام کی وضوء کر کے اگر ہم مسجد میں آکے نماز میں شریک ہوتے ہیں تو یہ ویسا نہیں کہ دو رکعات جو پڑھ چکے ہیں وہ اس کو شامل کر لیا جائے شمار کر لیا جائے نہیں بلکہ وہ دو رکعات واپس پڑھنی ہوگی یعنی مکمل نماز شروع سے پڑھنی ہوگی اگلی روایت 161 نمبری روایت وعن عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال لا يقبل اللہ صلاة حائد إلا بخمار حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتی ہے پردور کریں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا لا يقبل اللہ صلاة الحائد کہ اللہ رب العالمين حائزہ عورت یعنی بالغہ عورت کی نماز کو بغیر دوپٹے کے قبول نہیں کرتا ہے گویا معلوم ہوا کہ ایسی عورت جو بالغ ہو چکی ہے اس کو اگر نماز خائم کرنا ہے تو اس کو اپنے سر کے اوپر دوپٹہ ڈالنا ہوگا یعنی اپنے سر کو بڑا ڈھانگنا ہوگا مکمل بال اس کے سر کے ڈھکنے چاہئے اگر کوئی بال ایسے نکل جائے غیر شعوری طور پر اس کا کوئی حرج نہیں ہے لیکن جان مکمل بال کو چھوڑا جائے اور آدھ دوپٹے اڑا جائے اور آدھا کھلا رکھا جائے اور اپنے من سے جیسے سر پر ڈالا اسے ڈال کر کھڑا ہوگئے یہ طریقہ غلط ہے اپنے پورے سر کو ڈھاکا جائے تب ہی نماز قبول ہو گئی یہ ایک شرط ہے اسے امام نصحی کے علاوہ پانچوں نے نقل کیا ہے یعنی امام نصحی کو چھوڑ کر پانچوں سمراد امام محمد ابداعوت ترمیزی اور ابن ماجہ نے اس حدیث کو نقل کیا ہے اور اس روایت کو امام بن خزیما نے صحیح قرار دیا ہے تسکندری مسئلہ بلکل واضح ہے کہ عورت کے لئے نماز کے اندر اپنے سر کو مکمل ڈھاکنا ضروری ہے شرط ہے ڈھاکنا اگلی روایت ایک سو باسٹھ نمبری روایت وعن جابر رضی اللہ تعالی عنہ ان نبی صلی اللہ علیہ وسلم قال لہو ان کان الثوب واسعا فالتحف بھی یعنی فالصلہ حضرت جابر رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے لئے کہا ان کان الثوب واسعا کہ اگر کپڑا کشادہ ہو یعنی کپڑا زیادہ ہو بڑا ہو تو اس کے لئے کہا فالتحف بھی یعنی فالصلہ تو اس کا طریقہ یہ ہوگا کہ کپڑے کو اپنے جسم کے اوپر لپیٹ لو یعنی نماز میں یعنی نماز میں جب کپڑا بڑا ہو یعنی اپنے کندے سے لگر پیر تک کا کپڑا کر ہے تو اس کپڑے کو خوب اچھی طرح سے اپنے بدن کے اوپر لپیٹ لیا جائے اس کا طریقہ اگلی جوایت آگے آ رہا ہے مسلم کے الفاظ میں اس کی وضاعت آج آ رہی ہے کہ کس طرح کپڑے کو لپیٹا جائے فخالف بین طرفی فخالف بین طرفی یعنی کپڑے کو آج تو سلوار اور کمیز وغیرہ بنا ہوتا ہے لیکن پہلے کے دور میں پورے ایک چادر طرح نماز کپڑا ہوا کرتا تھا تو کندے پہ کپڑا دال کر کے پورے جسم کو اس میں چھپا دیا جاتا تھا تو کپڑے اچھے لپیٹنے کے لئے چادر ہے چادر آگا کپڑے کو پیچھے سے اپنے لیں گے اور پیچھے سے لینے کے بعد کپڑے کو یہاں نیچے کے اس سے نکال کر کے حدیث کی الفاظ فخالف بین طرفی یعنی دونوں کنارے کو مخالف میں ڈالا جائے گا یعنی پیچھے سے مگل سے نکال کر کپڑے کو ادھر کا جو چھڑا ہوگا اس کو اس کندے پر ڈالا جائے گا اور ادھر کا نکالا ہوئے کو ادھر ڈالا جائے گا تو اس سے کپڑے اپنے پورے جسم کو پورا مکمل ڈھاپ لے گا اور اس کے بعد جو کپڑا ہم اوپر سے نکالیں گے یعنی ادھر کپڑا ادھر سے نکالیں گے اور ادھر کپڑا ادھر سے نکالیں گے اس کپڑے کو پیچھے کی طرف گانٹ لگا کر کے باند دیا جائے گا جب اس کپڑے کو پیچھے طرح باند دیا جائے گا تو کپڑا ہمارے پورے جسم کو ڈھانک لے گا یہ طریقہ اس دور میں ضرور پیش آتی تھی جس دور میں صرف ایک چادر پوراں کا کپڑا ہوا کرتا تھا لیکن آج کل تو ایسا معاملہ نہیں ہے بلکہ مکمل کپڑا موجود ہے ہاں اگر کہیں ایسا معاملہ آ جائے تو یہ طریقہ آج بھی اپنایا جا سکتا ہے یہ مسنون طریقہ ہے یعنی اس حدیث سے میں بتلانا مقصود یہ ہے کہ کپڑے کو اگر بڑا کپڑا ہے تو پورا جسم کو اچھی طرح سے ڈھاکا جائے گا ایسے کھلا چھوڑ کر نہ جائے دیکھیں آگے کا الفاظ مسلم کے وَإِنْ كَانَ زَيِّقًا اگر کپڑا تنگ ہے یعنی اتنا کپڑا نہیں کہ کندے سے لے کر پیر تک لے جا جائے تو اس کا طریقہ کیا ہوگا فَتَّذِرْ بِهِ تو اس کو تہبن میں نہ دیا جائے یعنی لنگی کی طرح سے بات دیا جائے یعنی کمر سے اس کو بات دیا جائے گا تاکہ اوپر کا حصہ اگر کھلا رہ جائے تو نیچے کی شرمگا کے حصہ چھپ جائے یہ اس طرح میں جب کپڑا تنگ ہو آج کل نماز کے لیے بہت سارے باپ بنیان اور دنجانے کیا کیا پہن کے چلے آتے ہیں کبھی کبھی ایسا دکھا جاتا ہے کہ ایسے کپڑا پہن کے آ جاتے ہیں کہ اوپر جو ان کی ٹی سیٹ اوپر جا رہی ہے اور پہن نیچے جا رہے ہیں پچھوڑا پورا کھلا جا رہا ہے تو اسی صورت میں نماز نہیں ہوگی کیوں؟ کیونکہ سطر کا ڈھپنا سطر کا یہ پورا چھپا دینا انتہائی نماز سے ضروری ہے شرط ہے اللہ یہ کپڑا نہ ملے تو الگ بات ہے کپڑا ہو اور پھر بھی ہم ایسے کپڑے پہن کر آئے کہ پیچھے سے اگر ہمارے کلے کھل جاتے ہیں تو نماز نہیں ہوگی نماز کے لئے سطر کے حصے کو یعنی شرمگا کے حصے ہیں ان کو چھپانا ضروری ہے اور کپڑا اگر مکمل ہمارے پاس فراوانی ہے تو ہمارے یہاں گلے سے لے کر یعنی کندے سے لے کر پیر تک ہمارے جسم پر کپڑے ہونے چاہیے یہ شرط ہے یہ بخاری مسلم دونوں کے روایت آپ کے ساتھ نے پیش کی اگری روایت جو بخاری مسلم دونوں کے اندر حدیث حضرت ابو رضی اللہ تعالیٰ عنہ اوپر روایت حضرت جابیر کی تھی اور روایت حضرت ابو رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے لا يسلی احدكم فی الثوب الواحد لیس علی عاتقی من الشیون کہ اللہ قصد علم نے اوپر کی حدیث جو گزری ہے جسے واضحات کے ساتھ بتلایا کہ مکمل کپڑے کو اپنے بدن پر لپیڑ لیں لیکن حضرت ابو رضی کی روایت لا يسلی احدكم فی الثوب الواحد کہ تم میں سے کسی انسان کی ایک کپڑے میں نماز نہیں ہوگی لیس علی عاتقی من الشیون جب تک کہ اس کپڑے کا کوئی عصہ اس کے کندوں پر نہ ہو یعنی اگر ایک کپڑا جو میں نے بتلایا طریقہ کہ بڑا کپڑا ہے تو ایک یعنی بگل کے نیچے نکال کر کے دونوں الگ الگ طرفین میں اپنے کندے پسے کپڑا لے کر پیچھے بات دیا جائے اگر کندے تک کپڑا پہنچ جاتا ہے تو ایک کپڑے کے اندر نماز ہو جائے گی اگر اتنا بڑا کپڑا نہیں ہے تو دو کپڑے کا ہونا ضروری ہے یعنی ایک کپڑا تہبن کے لیے استعمال کیا جائے گا اور ایک کپڑا کندے سے لگر کے ذریع نافت تک اس کا استعمال کیا جائے گا اگلی روایت کپڑے کے اندر اور ایک ہی دو پٹے کے اندر بغیر تہبن کے نماز پڑھ سکتی ہے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اذا کانت درعو سابغن یغتی ذہور قد مئیہ کہ نماز نے فرمایا کہ اس کا کرتہ اور کپڑا جو ہے اتنا لمبا ہو کہ قدم کی جو پشت ہے یعنی قدم کا جو اوپر کا حصہ ہے اگر اس کو چھپا لیتا ہے تو نماز ہو جائے گی اس کو امام دعوت نے نقل کیا ہے اور اس میں اس کو ایمہ نے موقفاً روایت کیا ہے اور صحیح قرار دیا ہے کئی ایمہ نے اس کو موقف کہا ہے موقف اس بنا پر کہ امی صلی اللہ علیہ وسلم نے سوال کر کے خود انہوں نے اس حدیث کو پیش کیا ہے تو اس اعتبار سے موقف روایت کیا ہے لیکن بعض محدثین نے اس حدیث کو مرفو بیان کیا ہے مرفو کہتے ہیں کہ جو روایت نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کی طرف اس کی نسبت کی گئی ہو اور موقف جس کی نسبت صحابہ کی طرف کی گئی ہو تو کہا کہ جس کے اندر اگر اجتہاد نہ ہو یعنی امی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں پہ اجتہاد نہیں کیا ہے بلکہ جو اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سوال کیا تھا اس سوال کا جواب کو یہاں پر رہنا دھور آیا ہے تو گویا کہ یہ روایت حکماً مرفو ہوئی اور اس روایت کے اندر یہ بات واضح کرنا چاہا کہ اگر عورت کے پاس لمبا کپڑا ہو اتنا لمبا کپڑا ہو کہ اس کے پورے جسم کو کپڑا ڈھاپ لیتا ہو یعنی پیر کے اوپر کے حصے تک کا کپڑا اگر اس کے یعنی وہ بھی ڈھپ جائے اتنا لمبا کپڑا ہو تو ایک کپڑے کے اندر عورت نماز پڑھ سکتی ہے اور اس کے ساتھ ساتھ اس کا دوپٹہ ہونا ضروری ہے چیز عورت کے لئے ضروری ہے دوپٹہ اور پھر جسم کے اوپر کپڑا ہونا ضروری ہے اگلی روایت ایک سو چونسٹھ نمبری روایت ہے وعن آمیر بن ربیعت رضی اللہ تعالی عنہ قال کننا معن نبی صلیم فی لیلت مظلمت فاشکلت علینا القبلت فصلینا فلما تلعد الشمس اذا نحن صلینا الى غیر القبلت فنزلت ال آیہ فَأَيْنَمَا تُوَلُّوا فَثَمْ مَوَجْهُ اللَّهِ حضرت عامیر بن ربیعہ روایت کرتے ہیں کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہم نے ایک اندھیری رات میں تاریخ رات میں سفر کیا یعنی ہم سفر کرتے تھے تو ہم پر قبلہ دشوار ہو گیا ہم کرتے تھے کریں گے دشوار ہو جاتا تھا تو کئی مرتبہ کا معاملہ آ جائے تو اس کے لئے ایک ترجمہ کریں گے ہم نے ایک دفعہ سفر کیا تھا تو ہم پر قبلہ دشوار ہو گیا مشکل ہو گیا یعنی قبلہ جب تاریخی رات میں نماز پڑھ رہے ہیں تو قبلہ معلوم نہیں چل پا رہا تھا تو آگے فرمایا فَسَلْ لَيْنَا ہم نے نماز پڑھ لی جب صورت تل ہوا اور اذا نحن سل لینا الگر قبلہ جب ہمیں محسوس ہو گیا کہ ہم نے نماز جو پڑھی تھی تاریخ رات کے اندر وہ ہم نے غیر قبلہ یعنی جو قبلے کی طرف مو کر کے نہیں پڑھی تھی بلکہ ہم نے دوسری اور جانب پڑھ لی تھی تو صحابہ اکرام پرشان ہوئے تو سو کی آیت نازل ہوئی فَأَيْنَمَا تُوَلُّ فَتَمُوْجُهُ اللَّهِ کہ جہاں کہیں بھی رک کیا جائے اللہ کا چہرہ ادھر ہی ہے یعنی جس در بھی نماز پڑھیں گے اللہ کا طرف ہی رکب ہوتا ہے یعنی جس در بھی اس کو غلق کیا ہے اس کو ضعیب قرار دیا ہے لیکن اس رواعث سے کچھ باتیں استدلال کی جاتی ہے وہ یہ ہے کہ اگر نماز غلطی سے بغیر کسی جہد میں انسان پڑھ لیتا ہے تو اس کے لئے کوئی بگریفت نہیں ہے بلکہ اگر نماز ایسے ہی پڑھ لی ہے تو اس قبول ہو جائے گی لیکن ایک بس لائج سے واضح ہوتا ہے کہ نماز کے لئے قبلے کا ہونا شرط ہے نماز کے لئے قبلے کا ہونا شرط ہے اگر قبلہ نہیں ہے تو نماز ہمارے نہیں ہوگی اس صورت میں کہ ہمیں معلوم ہے اور ہمیں نہیں معلوم ہے اور ہم اگر ہم پر قبلہ واضح نہ ہو تو ایسے صورت کے اندر جہاں جہاں بھی ہمیں موقع ملے ہم نماز پڑھ لے آج کل تو بہت ساری اپلیکشن آ چکے ہیں اور ساری چیزیں گوگل وغیرہ کے اوپر آ چکی ہیں لیکن بہت سارے حباب ایسے بھی آج ہیں جن کو سمجھ میں نہیں آتا ہے ایسے چیزوں سے تو ان کے لئے آج بھی گنجائش ہے لیکن جن کو سمجھ میں آتا ہے کوشش کریں کہ اگر کے ذریعے معلوم کر لیں کہ قبلہ ہمارا کدھر ہے تو انشاءاللہ اس سے ساری چیزیں ہمارے لئے واضح ہو جائے گی دیکھئے اس روایت کو ضعیب بھی کہا ہے لیکن ترمیزی نے اس حدیث کو امام ترمیزی نے اس بنا پر ضعیب کہا ہے کہ اس روایت کے سند میں عشعث بن سعید راوی ضعیب قرار دیا گیا ہے مر اس کی تائید حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ کی حدیث سے بھی ہوتی ہے اسی لئے اکثر علماء کے نزدیک اعادہ کی ضرورت نہیں ہے تو اس حدیث سے معلوم ہوا کہ اگر کہیں کی در بھی موکر کے گلتے سے نماز پڑھ لے جائے تو نماز کو دوہرائیں گے نہیں بلکہ نماز انشاءاللہ ہو جائے گی اور اللہ انشاءاللہ ضرور ثواب دے گا اگلی روایت ایک سو پانسل نمبر کی روایت ہے وَعَنَا بِي حُرَيْتَ رضی اللہ تعالی عنہ قَال قَالَ رَسُولَ اللَّهِ سَلَّمَ مَا بَيْنَ الْمَشْرِقِ وَالْمَغْرِبِ مَشْرِقِ وَالْمَغْرِبِ دینہ کے لیے ہے کیونکہ ان کی سمت قبلے کی جو ہے وہ مشرق اور مغرب کے درمیان پڑھتی ہے ان کے لیے ہے اور ہندوستان والوں کے جو قبلہ ہے وہ قبلہ پچھم کی طرف ہے اور دکھر ممالک کا اپنے اعتبار سے ان کا قبلہ متعین کیا جائے گا یعنی قَالَ اللَّهِ کی طرف جو رخ جس سمت کا رخ قبلت لگ طرف ہو جائے تو ان کا قبلہ متعین کیا جائے گا اگلی روایت حضرت ایک سو چھانسٹھ نمبری روایت وَعَنْ عَامِرِ بِنِ رَبِعَةَ رَضِيَ اللَّهُ تَعْلَى عَنْهُ قَال رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ سَلَّمِ يُسَلِّي عَلَى رَاحِلَتِهِ حضرت اے عامر بن ربیعہ روایت کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ وہ کہتے ہیں کہ میں نے دیکھا اللہ کے رسول صلی اللہ کو کہ آپ اپنے سواری پر نماز پڑھ رہے تھے حیث توجہت بھی جس بھی طرف وہ رک کر رہی تھی اس کو بخاری مسلم دوروں نے متفقہ دور پر روایت کیا ہے امام بخاری نے زیادہ کیا ہے یوم برأسی ہی نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے سر سے اشارہ کر رہے تھے وَلَمْ يَكُنْ يَسْنَعُهُ فِي الْمَكْتُوبَةِ آپ فرض نماز میں ایسا نہیں کرتے تھے ابودعود کی روایت کے اندر حضرت عنیس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے وَكَانِدَا صَافَرَ فَأَرَادَ أَنْ يَتْتَوَّعَ استقبلا بِنَاغَتِهِ الْقِبْلَةِ کی حضرت عنیس بیان کرتے ہیں کہ جب آپ سفر کے ارادہ کرتے اور آپ نفل نماز پڑھنا چاہتے یعنی جب آپ سفر میں نفل نماز کے ارادہ کرتے تو آپ اپنے اوٹنے کا رخ کیولئے کی طرف کر دیتے اور فَكَبَّرَ پھر آپ تکبیر کہتے یعنی نماز شروع کرتے ثُمَّ سَلَّحِ ذُكَانَ وَجْحُرِقَابِهِ پھر آپ نماز پڑھتے چاہے جس بھی طرف ان کے سواری چلی جاتی غیاء معلوم ہوا کہ اگر نماز آپ کی اختیاری سواری اگر ہے تو آپ نماز شروع کر سکتے ہیں اس کے بعد سواری اگر ادھو در مڑتی ہے تو حرج نہیں ہے یعنی معلوم ہوا کہ ایسی سواری جو خود اپنے اندر طاقت رکھتی مڑنے کی یعنی گھوڑا اونٹ وغیرہ یہ سواری کے اندر طاقت ہوتی ہے کہ وہ اپنے سے رکھ بدلتی یعنی سواری کو اگر مان لیجئے یہ سواری ہے اس سواری کو قبلے کی جانب رکھ کر کے آپ بیٹھ جائیے یعنی آپ کا امہ قبلے کی طرف ہو جائے اب اگر آپ نماز شروع کر رہے ہیں سواری رکھی ہوئی ہے اور اس رکھی ہوئی سواری پر نماز شروع کر رہے ہیں تو سواری کبھی ادھر مڑے کبھی ادھر مڑ سکتی ہے تو اگر ادھر بھی مڑ جائے تو نماز ہو جائے گی لیکن آپ کی بزاد آج کل جو گاڑیاں چلتی ہیں آپ کی فرلڈر ہے یا کوئی بھی گاڑیاں کہ آپ نے اس کو متوجہ کیا ہے اگر اس کو آپ نے متوجہ کر دیا ہے قبلے کی طرف پھر آپ نماز پڑھ رہے ہیں تو اس کے لیے آپ اسی طرح نماز پڑھیں گے ہاں اب فلائٹ میں سفر کر رہے ہیں آپ ٹرین میں سفر کر رہے ہیں اب ٹرین اور فلائٹ یہ آپ کے کنٹرول میں نہیں ہے یہ چل رہے ہیں آپ اس کے چالو ٹرین یا چالو فلائٹ میں نماز پڑھ رہے ہیں سمندری جہاد میں نماز پڑھ رہے ہیں تو آپ کی بلے کے سمت معلوم کیجئے اگر معلوم ہو جائے تو ٹھیک ہے اس طرف نماز شروع کر دیجئے اس کے بعد کسی بھی سمت میں آپ کو ٹرین لے جائے یا آپ کو سواری لے جائے تو آپ بالکل اپنی نماز جاری رکھیں آپ کے نماز قبول ہو جائے گی اب فرض نماز کا معاملہ آتا ہے اگر آپ اپنے ذاتی سواری پر جا رہے ہیں تو آپ اپنے ذاتی سواری پر ہے تو آپ کہیں روکیے اور نچے اتر کر فرض نماز ادا کر لیجئے اگر آپ ٹرین میں ہوائی جہاز یا سمندری جہاز کے اندر سفر کر رہے ہیں اور آپ کو فرض نماز ادا کرنی ہے تو آپ اسی کے اندر فرض نماز ادا کر سکتے ہیں لیکن شرط ہے کہ وہ سواری آپ کے کنٹرول میں نہ ہو آپ کی کنٹرول کے سواری اگر ہے تو آپ کو فرض نماز نیچے اتر کر پڑھنا ہوگا جو اس حدیث سے واضح ہوتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم وَلَمْ يَكُنْ يَسْنَعُهُ فِي الْمَكْتُوبَةَ آپ فرض نماز میں ایسا نہیں کرتے تھے یعنی فرض نماز آپ سواری پر نہیں پڑھتے تھے اگلی روایت ایک سو سارسا نمبر کی روایت ہے وَعَنَ عَبِي سَعِيدٍ وَخُدْرِ عَضِيَ اللَّهُ تَعْلَى عَنْهُ عَنَّ النَّبِي صلی اللہ علیہ وسلم قَال الْأَرْضُ قُلْ لَهَا مَسْجِدٌ إِلَّا الْمَقْبَرَةِ وَالْحَمَّامِ ثرمی شریف کی روایت حررت ابو سعید صدری بیان کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ الْأَرْضُ قُلْ لُهَا مَسْجِدٌ مسجد کے تمام کے تمام زمین مسجد ہے یعنی اللہ رب العالمین کی بنائے بھی زمین پوری مسجد ہے سوائے دو جگہ کے ایک سوائے میں دو کا ذکرہ ہے وہے قبرستان اور حمام یعنی جہاں غسل وغیرہ کیا جائے جہاں پر غسل یا بیت الخلاہ وغیرہ کا جو بھی اجتزام جہاں پر کیا جاتا ہے اس جگہ پر نماز نہیں پڑھیں گے اور اگلی روایت جو آ رہی ہے اس میں بزید کچھ جگہ کا ذکرہ آ رہا ہے جو میں آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں وعن ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ ما قال نہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کیا ہے سات جگہ میں نماز پڑھنے سے سات جگہ نماز پڑھنے سے بنا فرمایا وہ سات جگہ کونسی ہے المزبلہ مزبلہ کہتے ہیں جہاں پر گندگی ڈالی جاتی ہے کڑا کرکا ڈالا جاتا ہے یعنی کوئی ایسی جگہ متعین کی جاتی ہے شہروں کے نظروں میں وہ جگہ بنائی جاتی ہے جہاں پورے شہر کا کچھرہ ڈالا جاتا ہے یا پھر علیہ جگہ پر کچھرہ کی پیٹی ڈالی جاتی ہے وہاں پورے محلے کے لوگ کچھرہ ڈال جاتے ہیں تو ایسی جگہ پر نماز نہیں پڑھی جائے گی مجزرہ کہتے ہیں ایسی جگہ جہاں پر جانور زبا کیے جاتے ہیں جانور زبا کرنے والے جگہ وہاں گندگی ہوتی ہے وہاں کئی طرح کی بہت سارے چیزیں پڑھی رہتی ہیں اور ایک چیز کہ جانور زبا کرنے کی جگہ سے مراد یہ بھی کہ اگر غیر اللہ کے نام پر جو جانور زبا کی جاتے ہیں تو وہاں تو ہرگز نماز نہ پڑھی جائے کیونکہ وہ غیر اللہ کے دام پر عبادت کی جگہ ہے تو وہاں پر شبہ ظاہر ہو سکتا ہے لیکن ظاہری معنی یہاں پر یہ ہے کہ جہاں پر عام جانور زبا کیے جاتے ہو وہاں پر بھی نماز نہیں پڑھی جائے گی تیسے جگہ المقبرا مقبرا یعنی قبرستان یعنی ایسی جگہ جہاں پر قبر ہو قبرستان ہے وہاں فرض نماز یا نفل نماز کوئی بھی نہیں پڑھی جائے گی ہاں اگر نماز جنازہ یعنی جنازہ کی نماز کے بات آتی ہے تو اس کا ثبوت ملتا ہے وغاری عدد طریق اور اگلا عام راستے پر یعنی عام راستہ جو انسان کے چلنے کی جگہ ہے ویسے دیکھا کہاں نماز نہیں پڑھی جائے گی آج کل تو بہت سارا سوشل میڈیا پر ویڈیو وائرل ہو جاتے ہیں کبھی کبھی کہ راستے پر نماز پڑھ رہے ہیں بڑے ماشاءاللہ کے سبحان اللہ دکھے جاتے ہیں یہ طریقہ غلط ہے منا ہے راستے پر نماز پڑھنا کیونکہ وہ عام راستہ ہے اور چلنے کی جگہ ہے وہاں نماز نہیں پڑھ سکتے ہیں والحمام اور غصر خانے کے اندر نماز نہیں پڑھی جائے گی اگلا جہاں پر اونٹ باتا جاتا ہے وہاں بھی نماز نہیں پڑھی جائے گی اور بیت اللہ کے چھت کے اوپر یعنی قابت اللہ کہ چھت کے اوپر نماز نہیں پڑھ جائے گی کیوں قابت اللہ قبلہ ہے جب قابت اللہ کے اوپر نماز پڑھ جائے گی تو قبلہ کی سمت نہیں بن پائے گی تو اس لئے قابت اللہ کے اوپر نماز نہیں پڑھ جائے گی یہ روایت ترمیر شریف کی روایت ہے اور اس روایت کو پر حکم لگایا گیا ہے ضعف کا لیکن اس روایت پر ضعف کا حکم ضرور لگا ہے لیکن یہ سات جگہ ایسی ہے جہاں پر نماز نہ پڑھنا اس کی حکمت اور علت دونوں اس کے اندر شامل ہے تو جس بنا پر معنوی اعتبار سے روایت بلکل صحیح مانی جاتی ہے لیکن اس روایت کو جو ضعیب قرار دیا گیا ہے تو اس کی سنت میں ایک راوی عزید بن جبیرہ ہے اس کے مطالق امام مخیر رحمہ اللہ نے کہایا کہ یہ متروک ہے تو اس لئے اس روایت کو ضعیب قرار دیا جاتا ہے اور میں اپنی بات کو اس روایت پر ختم کروں گا کیونکہ آگے بھی نماز کی شرائط پر کئی روایت موجود ہے لیکن نمبہ درس ہو سکتا ہے تو انشاءاللہ اگلے درس کے اندر باقی حدیث پیش کی جائے گی جو آخری روایت پیش کی ہے اس میں ایک دو باتیں پیش کر کے میں اپنی بات کو ختم کرتا ہوں دیکھئے اونٹ کے بادنے کے جگہ میں نماز پڑھ زمانہ اس لئے کیا جاتا ہے کہ وہ جگہ اونٹ بڑا ہی خطرناک جانور منا جاتا ہے وہ سکتا ہم نماز میں ہو اور وہ ہم پر حملہ کر دے یا وہ کوئی ہم سے بدلہ لے لے یا کہا جاتا ہے کہ اونٹ بڑا کیناور یعنی اس کے لئے بڑا کینا پائی جاتا ہے وہ کبھی بدلہ لے سکتا ہے تو اس لئے وہاں نماز پڑھنے سے منع کیا جاتا ہے ہرمام یہ عبارت کی جگہ نہیں ہے بلکہ وساوی سے شیطان کہا گیا ہے کہ وہ شیطان کی وسوسے کی جگہ ہے اور وہاں پر ساری بدن گندگیاں اتاری جاتی ہے تو وہاں پہ نماز نہیں پڑھی جائے گی تو یہ سات جگہ ایسی ہے جہاں پہ نماز نہیں پڑھی جائے گی باقی جگہ ہمیں نماز کا وقت مل جائے تو ہم نماز پڑھیں گے تو یہ شرائط کی چین روایت آپ کے سامنے پیش کی گئی ہے انشاءاللہ آگے روایت ہے اگلے درس میں آپ کے سامنے ضرور پیش کی جائے گی اس کے ساتھ آج کا درس احتدام کو پہنچتا ہے اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم تمام مسلمانوں کو احادیث کے مطابق نماز کے قائم کرنے کے توفیق دعا فرمائے اور جس طرح سے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں طریقہ بتلایا ہے اسے طریقے کے مطابق ہم نماز پڑھنے کی توفیق اور ہدایت عطا فرمائے آمین و السلام علیکم و رحمت اللہ و برکاتہ